اسلام علیکم مہم یاو کا پارسل والیکم سلام یہ بائک تمہاری ہے؟ یس مہم الحمدللہ یہ میری بائک ہے اتنی ایکسپینسیب بائک تم کیسے افورڈ کر لیتے ہو؟ تمہاری ساری سیلری تو اس کے پیٹرول میں نکل جاتی ہوگی؟ جی مہم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میری ساری سیلری تو نہیں بلکہ میری جو منیمم سیلری وہ اس کے فیول میں چلی جاتی ہے اس کو بیج کی کوئی چھوٹی بائک کیوں نہیں لے لیتے؟ جس کی ایوریج بھی اچھی ہو اور تمہیں کچھ بچ بھی جائے کیا بتاؤں میڈم حالات ہی بس ایسے ہیں ایسے بھی کیا حالات کی تم ایسی بائک لے کے گھوم رہے ہو؟ ایسی مجبوریاں تو اللہ سب کو دے میڈم وہ آپ سامنے ریڈ لیٹ دیکھ رہی ہیں وہاں پہلے میرا ایک ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا وہ ریڈ لیٹ؟ وہ ریسٹورنٹ تمہارا تھا؟ جی میڈم وہ میرا ہی ریسٹورنٹ تھا پھر آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں تو میں نے پھر ایک ڈیسیجن لیا کیونکہ نہ میں سیلری دے سکتا تھا اور نہ میں رنٹ دے سکتا تھا تو میں نے اس کو سوچ کر دیا بس میڈم جب حالات اچھے چل رہے تھے تو مجھے مہنگی چیزوں کا شوٹ پڑ گیا میں نے اس ٹائم آئی فون اور بائک لے لیلی انسٹالمنٹس پر لیکن جب حالات خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے تو میرے آگے صرف دو ہی آپشن تھے یا میں ان دونوں چیزوں کو سیل کر دیتا یا میں محنت کر کے کہیں پہ جوب کر کر پیسے کٹھے کرتا تو بس میم میری یہی مجبوری ہے ہاں یار فاطمہ میں نے سوچ ہے تم بیمار ہو تو یار میں خود کھانا بنا لیتا ہوں باہر سے آرڈر کر دیتے اتنا کماتے ہیں ہاں یار بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہمارے پاس آج پیسے ہیں ہمارا آج اچھا وقت ہے تو کل کو ہمارے پر برا وقت بھی آ سکتا ہے تو آج اگر ہم اپنے اچھے وقت میں اپنے پیسوں کی سیونگ کریں گے تو کل ہم اپنے برے وقت میں ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں کیا ہوا میڈم آپ کیے سوچ رہی ہیں خوش نہیں مجھے میرے ہزبن کی بس ایک بات یاد آگی تھی بٹ میرے پاس تمہارے لیے خوشکبری ہے خوشکبری؟ کیسی خوشکبری میم؟ وہاں تمہارا ریسٹورانٹ تھا نا اس کے بالکل ساتھ میں میری دکان ہے اگر تم چاہو تو تم دوبارہ سے اپنا ریسٹورانٹ سٹارٹ کر سکتے ہو اور تمہیں رینٹ کیلئے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تمہیں پروفٹ آنے لگے تو مجھے رینٹ پے کر دینا کیا میڈم؟ سچ میں؟ ہاں ہاں سچ میں میم اگر واقعہ میں ایسا ہو جائے تو میری تو ساری پرابلم ہی سولف ہو جائیں اچھا تم رکو میں کیس لے کر آتی ہوں اسلام علیکم مہم یاپ کا رینٹ ماشاءاللہ اس کا مطلب تمہارا ریسٹورانٹ چل گیا؟ جی مہم الحمدللہ میرا ریسٹورانٹ چل گیا آپ کی مربانی کی وجہ سے میرے حالات اب اچھے ہو گئے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے نہیں نہیں بھائی اس میں شکریہ ملی کونسی بات ہے آپ بہت زیادہ مہنٹی تھے اسی وجہ سے آپ نے ترکھی آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ انسانیت نہیں نہیں میرا بھائی انسانیت نہیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے وقت تم پہ ایک وقت تھا تمہارا ریسٹورانٹ بہت اچھا چل رہا تھا پھر ایک وقت آیا کہ تم اپنے بائیک کی انسٹالمنٹس نہیں لے سکتے تھے اور ابھی آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا ریسٹورانٹ چل رہا ہے تم اچھا کمار ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تمہارا اچھا وقت چل رہا ہو تو اپنے برے وقت کے لیے کچھ سیونگز بچا کر رہا جی میں ہم آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میں نیکس ٹائم انشاءاللہ ان سب چیزوں کا خیال رکھوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ